روضہ کے پیلرز کتنے ہیں روضہ کے پیلرز صرف دو ہیں کتنے ہیں دو پیلرز ہیں یعنی دو ارکان ہیں پہلا رکن ہے نیت اور نیت کسے کہتے ہیں نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں نیت دلی ارادہ کا نام ہے اسی لیے نیت کے الفاظ بولے نہیں جاتے اور ہمارے سماج میں جو نیت نامہ رائج ہے اور بہت سارے لوگ تو اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے نیت کے الفاظ یاد نہیں ہیں مجھے نیت کے الفاظ بتا دیجئے مجھے روضہ کی نیت کرنا ہے نماز کی نیت کرنی ہے یہ بکواس ہے نیت کا مطلب ہی ہوتا ہے دل کا ارادہ تو دل میں آپ جو ارادہ رکھتے ہیں وہی اصل میں نیت ہے اور یہ جو دعا عام کی جاتی ہے کہ نویتو بسوم غدن من شہر رمضان کہ میں کل رمضان کا روضہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں ایک آدمی سہری کھا رہا ہوتا ہے اور نیت کرتا ہے تو کیا بولتا ہے کہ میں کل روضہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا مطلب کیا ہوا غد کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل ہانا کہ وہ آج سہری کھا رہا ہوتا ہے اور آج کے روضے کی نیت کر رہا ہوتا ہے تو جن لوگوں نے یہ دعا بنائی ہے ان کو بھی ٹھوس عربی نہیں آتی تھی جس کی وجہ سے وہ غلطی کر گئے تو عربی تعبیر کے اعتبار سے بھی اس میں غلطی پائی جاتی ہے اور پھر نیت کا جو اصل مفہوم ہوتا ہے وہ مفہوم بھی یہاں پر نہیں پائے جاتا اس لیے کہ نیت دل کے ارادہ کو ہم کہتے ہیں اور جب آپ سہری کھانے جائیں گے اور لقمہ اٹھائیں گے تو ارادہ ہے یا نہیں آئے ارادہ ہے ہی اس لیے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھاتے وقت کیا تم نیت کرتے ہو کہ میں ایک لقمہ اٹھاتا ہوں موہ میں ڈالوں گا پھر اس کو کھاؤں گا تو پیٹ بھر جائے گا ایسا کہتے ہو نہیں جب آدمی کھاتا ہے تو ارادہ ہی ہے روضہ رکھنے کا اور یہی اصل میں نیت ہے تو نیت کے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ فرض روضے کی نیت طلوع فجر سے پہلے پہلے نہیں ہوگی یعنی فجر کی ادان سے پہلے پہلے نہیں ہوگی تب تک کہ اس دن کا اس کا روضہ نہیں ہوگا اور نیت کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ یہ دل کے ارادے کا نام ہے تو ارادہ رہنا چاہیے طلوع فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَن لَمْ يُجْمِعِ السِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ لَهُ جس نے فجر سے پہلے یعنی طلوع فجر سے پہلے روضے کی نیت نہیں کی فرض روضے کی بات یہ کی جا رہی ہے اس کا روضہ نہیں لیکن نفلی روضے کی جہاں تک بات ہے تو نفلی روضے کے لیے شرط نہیں ہے کہ ایک آدمی فجر کی ادان سے پہلے ہی نیت کرے نفلی روضے کے لیے اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے یعنی دوہر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے ایک آدمی روضہ کی نیت کر سکتا ہے اگر اس نے کھایا یا پیا نہیں ہے صبح میں تو فجر کی ادان کے بعد کھایا پیا نہیں ہے تو وہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے دوہر کی ادان سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے روضے کی صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں پایا جاتا آج دیکھیں ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں نعمتوں سے کتنی نعمتیں ہیں جن میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور جن نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ان نعمتوں میں ہمیں رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے تاجدار ہیں اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں پایا جاتا ہے تو جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں فَإِنِّ اِذًا سَائِمٌ تب میں روضے سے ہوں تو یہ ہے روضہ کے ارکان میں سے پہلا رکن نیت کرنا اللہ تعالی ہم سب کو بصیرت کے ساتھ روضہ رکھنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین وَصَلِ اللَّهُمَا لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ